اس بیچ خبر ہے کہ یوکرین کی سینہ کے ایک پلان کی وجہ سے روس کیو کے آس پاس کے گاؤں پر قبضہ نہیں کر پایا تھا کیو کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے پوتین کی سینہ نے کئی دنوں تک کوشش کی تھی اور یہاں تک کیو کے آس پاس کے گاؤں پر بھی روس نے قبضہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لیکن بتایا گیا کہ وہاں یوکرین کی سینہ نے روس کے اس منصوبے پر پانی پھیرنے کے لیے ایسا جال بنا کہ پوتین کے سینکوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور یہ ایسی یوجنا تھی کہ یوکرین کے سینک بینا لڑے ہی روس کی سینہ پر بھاری پڑ گئے تھے خبر ہے کہ کیو کے آس پاس کے کچھ گاؤں کے نزدیک جب روس اپنی وشال سینہ لے کر پہنچا تھا تب ہی یوکرین کے سینکوں نے وہاں ارپن ندی پر بنے باندھ کے گیٹ کھول دیئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیو کے آس پاس کے کئی گاؤں بھار میں ڈوب گئے یعنی بھار نے کیو کے پاس بسے گاؤں کو بھلے ہی ڈوبو دیا لیکن یوکرین کی اس رننیتی سے روس کو بڑا جھٹکا لگا تھا حالانکہ اس کا خمیازہ ان علاقوں میں رہنے والے سیکڑوں لوگوں کو بھی بھگتنا پڑا تھا کیونکہ باندھ کا پانی سیلاب بن کر ان کے گاؤں میں پہنچ چکا تھا جس کی وجہ سے ان کے مکان اور کھیتوں میں لگی فصل چوپٹ ہو گئی لیکن بتایا گیا کہ ان گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی ملال نہیں ہوا کیونکہ اگر روسی سینہ ان علاقوں کو پار کر آگے بڑھ جاتی تو کیو پر قبضہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا حالانکہ ایسا نہیں ہوا اور دعویٰ ہے کہ پوتن کے سینک اسی وجہ سے کیو کو ہتھیانے کے لیے ہاتھ ملتے رہ گئے خبر ہے کہ کیو کے آسپاس بسے کئی گاؤں اب بھی باڑ کے پانی میں ڈوبے ہیں اور وہاں آنے جانے کے لیے لوگ ناووں کا سہارا لے رہے ہیں یہی نہیں بتایا گیا کہ وہ لوگ اب بچی ہوئی سوکھی زمین پر کھیتی کرنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں تاکہ باڑ سے ہوئے بہاری نقصان کی کچھ حد تک وہ بھرپائی کر سکیں تاکہ بہاری نقصان کی کچھ حد تک